اسلام علیکم تمام دوستوں کو خوش آمدیب دادو جان کی کہانیاں سننا تو سب ہی کو پسند ہے نا اگر آپ کو بھی دادو جان کی کہانیاں پسند ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آن کر دیں شکریہ خورہ سان میں ایک تاجر تھا ساٹھ سال کی عمر تک اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی جب سب امیدیں ختم ہو گئیں تو خدا نے اپنی رحمت کی اس کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام علی شار رکھا بڑا ہو کر یہ لڑکا چاند جیسا خوبصورت نکلا لیکن ادھر بیٹا جوان ہوا ادھر باپ موت کے مرس میں مبتلا ہو گیا باپ نے بیٹے کو بلا کر کہا کہ میں تجھے وسیعت کرتا ہوں کہ کسی شخص سے زیادہ میل جول نہ رکھنا برے دوست سے بچنا فضول خرچی نہ کرنا کیونکہ جو شخص فضول خرچی کرتا ہے وہ کمینے سے کمینے کا محتاج ہو جاتا ہے آدمی کی عزت اس کے مال سے ہے شراب پینے سے بچنا کیونکہ یہ تمام برائیوں کی جڑھ ہے اتنا کہہ کر وہ بے ہوش ہو گیا اور دنیا کو چھوڑ دیا اس کا بیٹا علی شار بہت غمگین تھا تھوڑے دنوں کے بعد اس کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا ماں باک کے سوک سے فارغ ہو کر وہ اپنی دکان پر بیٹھ گیا اور خرید و فروخت کرنے لگا ایک سال تک اپنے باپ کی وسیعت پر عمل کیا اس کے بعد بدچلن عورتوں کے لڑکے دھوکے سے اس کے پاس پہنچے اور اس کے دوست بن گئے یہاں تک کہ ان کے ساتھ وہ بھی بدچلنی کی طرف مائل ہو گیا شراب پینے اور حسین عورتوں کے پاس صبح شام جانے لگا دن رات فضول خرچی اور عیاشی کرنے لگا آخر باپ کی ساری کمائی ختم ہو گئی پھر اپنی دکان اور دوسری جہداد بیچنی شروع کر دی اس کے بدن پر ایک لباس کے سوا کچھ نہ رہا جب اسے ہوش آیا تو پچھتانے لگا ایک دن جب صبح سے اثر تک اس نے کچھ کھایا نہ پیا تو وہ اپنے دل میں کہنے لگا کہ آؤ ان لوگوں کے پاس چلیں جن پر میں نے اپنا مال خرچ کیا ہے وہ ایک ایک کے پاس گیا لیکن جس کا دروازہ کھٹ کھٹاتا تو وہ چھپ جاتا یہاں تک کہ بھوک نے اسے بے تاب کر دیا اب وہ سوداغروں کے بازار میں سے ہو کر گزرا دیکھتا کیا ہے کہ لوگ ہلکا باندھے کھڑے ہیں اور ایک لڑکی کھڑی ہوئی ہے قد و کامت مناسب رکسار گلاب کے پھول اس لڑکی کا نام زمرت تھا علی شار کی نظر اس پر پڑی تو وہ اس کا حسن و جمال دیکھ کر حیران رہ گیا اور اپنے دل میں کہنے لگا کہ جب تک میں دیکھ نہ لوں کہ اس کے کتنے دام لگتے ہیں اور اسے کون خریدتا ہے آگے نہیں بڑھوں گا اب دلال نے کنیس کے پاس کھڑے ہو کر کہنا شروع کیا تم میں کون اس لڑکی پر پہلی بولی دینا چاہتا ہے ایک تاجر نے کہا میں پانچ سو دینار لگاتا ہوں ایک بڑے نے جس کا نام رشید الدین تھا اور بدصورت تھا چھ سو دینار لگائے دوسرے نے کہا کہ چھ سو دس پھر بڑا بولا پورے ایک ہزار یہ سن کر دوسرے تاجر پیچھے ہٹ گئے دلال نے لڑکی کے مالک سے مشورہ کیا اس نے کہا کہ میں اسے اس شخص کے ہاتھوں بیچوں گا جسے وہ خود پسند کرے گی لڑکی نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا اور کہا کہ میں اس بڑے کے ہاتھ بکنا نہیں چاہتی جو بڑھا ہاپے میں خسٹ ہو گیا ہے ایک اور شخص نے آگے بڑھ کر کہا میں ابھی وہی دام لگاتا ہوں جو اس بڑے نے لگائے تھے اس پر وہ راضی نہیں ہوئی کنیس نے کہا کہ اس کی داری میں خضاب لگا ہوا ہے اس طرح اس نے بڑھا ہاپے کا مو کالا کر دیا ہے دلال نے کہا حاضرین میں تجھے کون پسند ہے تاکہ میں تجھے اس کے ہاتھ بیش ڈالوں یہ سن کر لڑکی نے سب پر ایک نظر ڈالی اس کا دل علی شار پر آ گیا لڑکی کا مالک علی شار کے پاس گیا کہ اس لڑکی کو خریدے کیونکہ اس نے تجھے ہی پسند کیا ہے یہ سن کر علی شار اپنے دل میں کہنے لگا کہ اس وقت تو میرے پاس کھانے کے دام بھی نہیں لیکن تاجروں کے سامنے اپنی غربت کا اظہار مناسب نہیں لڑکی نے کہا کہ تو مجھے کیوں نہیں خریدتا علی کہنے لگا تو ایک ہزار دینار میں مہنگی ہے وہ کہنے لگی تو جتنے میں چاہی مجھے خرید لے اس نے جواب دیا کہ میرے پاس سو دینار بھی نہیں جب لڑکی کو معلوم ہوا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تو اس نے کہا کہ میرا ہاتھ پکڑ مجھے کونے میں لے چل وہاں پہنچ کر لڑکی نے اپنی جیب سے ایک تھیلی نکال لی جس میں ایک ہزار دینار تھے اور کہنے لگی اس میں سے نو سو دینار تو میری قیمت دے باقی سو دینار اپنے پاس رکھ تاکہ وہ تیرے کام آئیں لڑکی اس کے گھر پہنچی تو دیکھا کہ گھر میں نہ بچھانے کو کچھ ہے نہ برطن لڑکی نے ایک ہزار دینار دے کر کہا کہ وزار جا کر تین سو دینار کے برطن خرید اور ہمارے لیے کھانے پینے کی چیزیں مہیا کر پھر اس نے کہا کہ ایک پردے کا ریشمی کپڑا اور سات رنگ کا ریشم لا کر دے یہ چیزیں آ گئیں تو لڑکی نے گھر میں بچھونا بچھایا یہ دونوں بیٹھ کر کھانے پینے لگے پھر صبح تک لیٹ کر سو گئے اب لڑکی نے اپنا کام شروع کیا پردہ لیا اور رنگ برنگ کے ریشمی دھاگوں سے اسے کارا پھر اس کے کناروں پر پرندوں کی شکلیں کاریں آٹھ دن کے بعد اس نے اسے کارٹا چھانٹا پھر اس طریق کی اور اپنے آقا کو دے کر کہا اسے بازار لے جا کر پچاس دنار میں بیچ ڈال اس نے پردے کو ایک تاجر کے ہاتھ بیچ ڈالا علی نے اس رقم سے کپڑا ریشم اور کھانے پینے کی ضروری چیزیں خریدیں لڑکی کے پاس گیا اور باقی دام اس کے حوالے کیے اس طرح ہر آٹھوے دن وہ اپنے شہر کو ایک پردہ دیتی اور وہ اسے پچاس دنار میں بیچ ڈالتا پورے ایک سال تک اس کا یہی طریقہ رہا اب ایک روز وہ پردہ لے کر بازار گیا اور اسے ایک دلال کے سپرد کیا تو ایک اسائی نے آگے بڑھ کر اسے ساٹھ دنار میں خریدنا چاہا لیکن علی نے انکار کر دیا اسائی نے اس کی قیمت سو دنار تک پہنچا دی اور دلال کو بھی دس دنار رشوت میں دینے کو کہا دلال علی شار کے پاس آ کر اسے پھسلانے لگا کہ وہ اس دام پر اسائی کے ہاتھ بیچ ڈال اور کہا کہ اسے تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا آخر اس نے ڈرتے ڈرتے پردہ اسائی کے ہاتھ بیچ دیا اور دام لے کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا مگر اس نے دیکھا کہ اسائی پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے علی نے اس سے پوچھا کہ تو میرے پیچھے کیوں لگا ہوا ہے اس نے جواب دیا کہ گلی کے اس سیرے پر مجھے ایک کام ہے جب علی شاہر گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اسائی بھی اس کے ساتھ ہے اور کہنے لگا کہ جہاں کہیں میں جاتا ہوں تجھے اپنے ساتھ کیوں پاتا ہوں اس نے کہا کہ میں پیاسا ہوں مجھے ایک چلو بھر پانی دے وہ گھر کے اندر گیا اور پانی کا کوزہ اٹھایا ہی تھا کہ اس کی کنی زمورد نے اسے دیکھ لیا اور کہنے لگی کیا تو پردہ بیچ آیا اس نے کہا کہ ہاں پھر اس نے سارا واقعہ بیان کیا جب وہ کوزہ لے کر باہر آیا تو دیکھا کہ عیسائی دہلیز کے اندر آ چکا ہے اس سے کہنے لگا تو میری اجازت کے بغیر گھر کے اندر کیوں داخل ہوا اس نے کہا کہ میں اس سے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھوں گا اور پانی پینے کے بعد بھی واپس نہیں گیا اور کہا کہ مجھے کھانا بھی کھلا دے علی شاہر نے کہا کہ اب اپنا رستہ لے میرے پاس اس وقت کچھ نہیں عیسائی نے کہا کہ اگر گھر میں کچھ نہیں تو یہ سو دینار لے اور بزار سے کوئی چیز خرید لو خوا وہ ایک روٹی ہی کیوں نہ ہو کہ میرے اور تیرے درمیان روٹی اور نمک کا تعلق قائم ہو جائے علی شاہر کہنے لگا کہ یہیں بیٹھا رہے اور انتظار کر اس نے کمرہ بند کر کے کفل ڈالا اور بزار جا کر پنیر شہد کیلے اور روٹی خرید کر اس کے پاس لے آیا عیسائی نے جب یہ چیزیں دیکھی تو کہنے لگا میں اکیلا ہوں تو بھی میرے ساتھ کھا اگر میزوان اپنے مہمان کے ساتھ نہ کھائے تو وہ حرام کی اولاد ہے یہ سن کر علی شاہر بیٹھ گیا اور اس کے ساتھ تھوڑا سا کھانا کھایا وہ چاہتا تھا کہ ہاتھ اٹھا لے عیسائی نے ایک کیلہ چھیل کر اس کے دو ٹکڑے کیے اور اس میں بھنگ کا ست اور افیون کا جہر ملایا بعد ازا اس نے کیلے کے اس ٹکڑے کو شہد میں ڈبو کر کہا کہ تجھے اپنی دین کی قسم اسے کھا لے علی شاہر کو اس بات سے شرم آئی کہ کہیں اس کی قسم نہ ٹوٹ جائے اور اس کیلے کے ٹکڑے کو نگل لیا جو ہی وہ اس کے پیٹھ میں پہنچا تو اس کا سر گھومنے لگا اور آنکھیں بند کر کے ایسا لٹا کہ گویا ایک عرصے سے سو رہا ہے جب عیسائی نے دیکھا تو وہ چابی لے کر دوڑتا ہوا اپنے بھائی کے پاس پہنچا اور اس سے سارا ماجرہ بیان کیا اس عیسائی کا بھائی وہی بڑا تھا جس نے اس کنیز کے ہزار دینار لگائے تھے اور جسے لڑکی نے دھدکار دیا تھا وہ بظاہر مسلمان تھا اس نے اپنا نام رشید الدین رکھ چھوڑا تھا جب کنیز نے اسے منظور نہ کیا تو وہ جل اٹھا اور اس نے بھائی سے شکایت کی جس نے وعدہ کیا کہ میں کسی نہ کسی ہیلے سے اس لڑکی کو اس کا نام برسوم تھا وہ بڑا چلا دھوکے باز اور چلتا پرزہ تھا اس روز کے بعد سے وہ برابر اس تاک میں لگا رہا کہ دھوکے سے اس لڑکی کو اڑا لائے چنانچہ آج اس کا دعو چل گیا تھا پھر بھائی خچر پر سوار ہو کر اپنے غلاموں کو لے کر اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ ایک ہزار دینار کی تھیلی لے لی تاکہ اگر والی کا سامنا ہو جائے تو اس کی بھی مٹھی گرم کر سکے علی شار کے مکان پر پہنچ کر اس نے کمرہ کھولا اور لڑکی کو زبردستی پکڑ کر کہا اگر تُو نے آواز نکالی تو ہم تجھے قتل کر دیں گے علی شار کو دہلیز میں سوتا چھوڑ کر اس کے پاس چابی رکھ دروازہ بند کر دیا پھر عیسائی لڑکی لے کر اپنے محل میں پہنچا تو اسے اپنی کنیزوں کے حوالے کر کے کہا کہ میں وہی بڑا ہوں جس کو تُو نے قبول نہیں کیا تھا بلکہ میرا مزاق اڑایا تھا دیکھ اب میں نے تجھ کو دیناروں کے بغیر ہی لے لیا یہ سن کر لڑکی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے بڑے عیاش نے کنیزوں سے کہا کہ اسے لٹاؤ وہ اسے بے رہمی سے مارتا رہا جب بڑا اپنے دل کی بھڑاس نکال چکا تو اس نے کنیزوں سے کہا کہ اسے باورچی خانے میں پھیکاؤ ادھر علی شار دوسرے دن تک بڑا سوتا رہا جب بھنگ کا اثر جاتا رہا تو اس نے آنکھیں کھول دیں پھر زور سے آواز دی اے زمرت تو کہاں ہے اٹھ کر کمرے میں گیا لیکن کوئی جواب نہ ملا وہ سمجھ گیا کہ اس کے ساتھ یہ حرکت اسی آسائی نے کی ہے پھر اپنی ہماکت پر اپنے کپڑے پھار ڈالے پتھر ہاتھ میں لے کر شہر میں چکر لگانے شروع کیے پتھر اپنے سینے پہ مارتا لوگ اس کے گرد جمع ہو جاتے اور مجونو مجنو کہہ کر اسے چھیڑتے دن بھر اس کی یہی حالت رہی جب رات ہوئی تو وہ گلی میں پڑھ کر سو گیا دوسرے دن صبح سے شام تک پتھر لیے شہر میں پھرتا رہا اندھیرہ ہوا تو وہ گھر کی طرف چلتا کہ وہاں جا کر سو جائے اتنے میں ایک پڑوسن کی نظر اس پر پڑی کہنے لگی کہ تُو کب سے مجنو ہو گیا علی شہر نے وہ ساری داستان کہہ سنائی جو برسوم عیسائی کے ہاتھوں اس پر گزری تھی بڑیا نے کہا کہ بیٹا جا کر ایک پٹارہ خرید لا اور کنگن انگوٹھیاں بالیاں اور ایسی چیزیں اکٹھی کر جو عورتوں کی پسند دیدہ ہوں میں بساتن کے بھیس میں اسے اپنے سر پر رکھوں گی گھر گھر جا کر لڑکی کو تلاش کروں گی اور اس کا پتہ لگا کر رہوں گی جب بڑیا کے پاس یہ تمام چیزیں آ گئیں تو اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے نکاب سر پر ڈالی اور پٹارہ اٹھا کر گلیوں گلیوں اور گھر گھر کے چکر لگانے لگی خدا نے اسے رشید الدین عیسائی کے محل میں پہنچا دیا اور اس نے اندر سے کراہنی کی آواز سن کر دروازے پر دستک دی ایک کنیز نے آ کر دروازہ کھولا بڑیا نے کہا کہ میرے پاس چھوٹی موٹی ضرورت کی چیزیں فروخت کے لیے ہیں کنیزی سے گھر کے اندر لے آئی پھر تمام کنیزیں اس کے پاس جمع ہو گئیں اور ہر ایک نے کچھ نہ کچھ خریدا بڑیا مکان میں ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ کراہنے والی کہاں ہے یک یک اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی غور کرنے سے معلوم ہوا کہ زمورت بندی پڑی ہے اسے پہچان کر کنیزوں سے کہا کہ یہ لڑکی کون ہے کنیزوں نے سارا واقعہ بیان کیا اور کہنے لگی کہ ہم نے اپنی مرضی سے ایسا نہیں کیا بلکہ یہ ہمارے مالک کا حکم ہے اور وہ آج کل سفر پر گیا ہوا ہے بڑیا نے کہا کہ اس بیچاری کے بندھن کھول دو خدا تمہیں اس کا عجر دے گا پھر انہوں نے زمورت کی مشکیں کھول دیں وہ پھر زمورت کے پاس گئی اور چپکے سے بولی کہ میں تیرے آقا علی شار کے پاس سے آئی ہوں اور اس سے کہا کہ کل رات جاگتی رہنا تیرے آقا یہاں آ کر اسے سن کر تو بھی سیڈی دینا کھڑکی سے ایک رسی لٹکا کر ادھر جانا وہ تجھے لے جائے گا بڑیا وہاں سے روانہ ہو کر علی شار کے پاس گئی اور اسے کہا کہ کل آدھی رات کے وقت فلا محلے میں جانا اور محل کی چوکی کے پاس سیڈی مارنا جب وہ نیچے اتر آئے تو اسے جہاں جی چاہے لے جانا وہ مقررہ وقت پر اس محلے میں گیا اور محل کے نیچے چوکی پر بیٹھ گیا چونکہ وہ نین میں تھا اور ایک مدد سے سویا نہ تھا وہ سو گیا دری اصنا ایک چور شہر میں چوری کی غرص سے نکلا اور اتفاق سے اس عیسائی کے محل کے پاس پہنچ کر چاروں طرف نظر دوڑائی مگر اس پر چڑھنے کا کوئی راستہ نظر نہ آیا گھومتے گھومتے وہ اس چوکی کے پاس پہنچا اور علی شار کو سوتا ہوا پایا اور اس کی پگڑی اٹھا لی ادھر ان واقعہ سے بے خبر زمورد چھت پر چڑی اور چور کو اندھیرے میں کھڑا ہوا دیکھ کر خیال کیا کہ وہ اس کا آقا ہوگا اس نے اوپر سے سیٹی دی اور چور نے نیچے سے سیٹی دی وہ رسی تھام کر اس کے پاس نیچے آئی اور اپنے ساتھ اشرفیوں سے بھری ایک تھیلی لیتی آئی چور نے دل میں کہا کہ اس میں کوئی راز ہے اس نے تھیلی ہاتھ میں لے لی اور لڑکی کو کاندھے پر بٹھا کر علی شار کی پگڑی کے ساتھ غار کی طرف چلا زمورد نے کہا کہ بڑیا نے مجھ سے کہا تھا کہ تُو میری وجہ سے بیمار اور کمزور ہو گیا ہے لیکن تُو گھوڑے سے بھی زیادہ مضبوط ہے لیکن چور نے کوئی جواب نہیں دیا مگر جب لڑکی نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو دیکھا کہ اس کی داڑی ہمام کے جھاڑو کی طرح ہے تو وہ ڈر کر کہنے لگی کہ تُو کیا بلا ہے چور نے کہا کہ میں احمد دنف کے گروہ کا چلاک چور ہوں ہم کل چالیس چور ہیں اب تُو ہمارے ساتھ رہا کرے گی یہ سن کر وہ رونے لگی چور نے اپنی ماں کو مال کی حفاظت کے لیے بٹھا رکھا تھا پھر غار سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک سپاہی پڑا سو رہا ہے اس نے اس کی گردن کاٹ کر اس کے کپڑے گھوڑا اور ہتھیار لے لیے اور ان چیزوں کو لے کر اپنی ماں کے پاس آیا چیزوں کو غار میں چھپا کر اور گھوڑے کو وہاں باندھ کر اس نے ماں سے کہا کہ جب تک میں واپس نہ ہوں اس لڑکی کی نگرانی کرنا یہ کہہ کر وہ چل پڑا زمورت اپنے دل میں کہنے لگی کہ مجھے اب اپنی نجات کی فکر کرنی ہوگی وہ بڑیا سے مخاطب ہوئی جو چور کی ماں تھی اس سے کہنے لگی کہ تو نماز کے لیے باہر چل تاکہ میں چاندنی میں تیرے سر میں تیر لگاؤں اور تیرا کنگا کروں بڑیا نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ اس کے ساتھ باہر آئی تو زمورت اس کے سر میں تیل ملنے لگی بڑیا کو نینسی آنے لگی پھر وہ سو گئی اب زمورت نے اٹھ کر سپاہی کے کپڑے پہنے جسے چور نے قتل کیا تھا پھر اس کی تلوار کمر سے باندھی پھر اس کی پگڑی سر پر رکھی اور جب اس نے مرد کا بھیس بدل لیا اور اچرفیوں کی تھیلی لے کر گھوڑے پر سوار ہو گئی تو جنگل کی طرف چل پڑی پھر ایک شہر کے پاس پہنچی اس کے دروازے کے قریب اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا لشکر اور عمرہ اور شہر کے بڑے بڑے لوگ وہاں کھڑے ہیں وہ اپنے دل میں کہنے لگی کہ تمام شہر والے یہاں کیوں جمع ہیں اس کی ضرور کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی وہ ان کے پاس پہنچی ہی تھی کہ سارے کا سارا لشکر اس کی طرف بڑھا اور سب نے گھوڑوں سے اتر کر اس کے سامنے زمین کو بوسا دیا اور کہنے لگے اے ہمارے سلطان خدا تجھے کامیاب کرے زمورد نے کہا کہ اے شہر والو یہ کیا ماجرہ ہے بڑے وزیر نے کہا کہ خدا نے تجھے یہ شہر عطا کیا ہے اور تجھے اس کا سلطان بنایا ہے اور اس کی گرد نے تمہارے ماتحت کی ہیں اس شہر کا یہ دستور ہے کہ جب کبھی ان کا بادشاہ فوت ہو جاتا ہے اور اس کا کوئی بیٹا نہیں ہوتا تو لشکر شہر کے باہر نکلتا ہے اور تین دن ٹھہرتا ہے جو شخص اس راستے سے آتا ہے جس سے کہ تُو آیا ہے وہ اسے اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں خدا کا شکر ہے کہ اس نے ایک ایسا شخص بھیجا جو ترکوں کی اولاد میں سے ہے اور حسین ہے زمورد سمجھدار تھی کہہلے لگی کہ یہ نہ سمجھنا کہ میں عام ترکوں کی اولاد سے ہوں میں ایک بڑے خاندان کا ترک ہوں میں اپنے خاندان سے ناراض ہو کر چلا آیا ہوں اور ان سے الگ ہو گیا ہوں دیکھو میرے پاس اشرفیوں کی یہ تھیلی ہے وہ چل کھڑی ہوئی لشکر اس کے ساتھ ساتھ تھا شہر کے دروازے پر پہنچ کر عمرہ اور وزرہ پیدل چلنے لگے محل میں پہنچ کر اسے تخت پر بٹھایا تخت پر بیٹھتی ہی اس لے حکم دیکھ کر خزانے کھلوا دئیے اور تمام لشکر کو انام دیا اس طرح اس نے ایک مدد تک حکومت کی اس کی بکششوں کی وجہ سے لوگوں کے دلوں پر اس کا بڑا اثر تھا تاہم جب کبھی اسے اپنے شہر کی یاد ستانے لگتی تو رو پڑتی اور خدا سے دعا مانگتی کہ وہ ان دونوں کو ملا دے تخت پر بیٹھے ہوئے ایک سال ہو گیا اسے اپنے شہر کی کوئی خبر نہ ملی وہ بہت غمزدہ تھی اس نے وزیروں کو بلا کر کہا کہ ماں ماروں اور فن تعمیر کے ماہروں کو بلاو اور انہیں کہا کہ وہ محل کے پاس ایک میدان اور ایک بارہ دری بنائیں جب وہ تیار ہو گیا تو میدان میں دسترخان لگوایا اور عمرہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگی کہ میں چاہتی ہوں کہ جب نیا چاند نکلے تو اس روز کوئی شخص اپنی دکان نہ کھولے نہ گھر میں بیٹھے سب لوگ آ کر بادشاہ کے دسترخان پر کھانا کھائیں جب نیا چاند نکلا تو انہوں نے اس کے حکم کی تعمیل کی اور یہی اس کا معمول بن گیا یہاں تک کہ دوسرے سال کا پہلا چاند نکلا تو سب لوگ بادشاہ کے دسترخان پر بیٹھے اور کھانا کھانے لگے وہ حکومت کی کرسی پر بیٹھ کر ان کا تماشا دیکھنے لگی سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور بادشاہ کو دعائیں دے کر چلے گئے اور زمورد ریایہ کی دعائیں لیتی ہوئی اپنے محل میں داخل ہوئی اور اپنے دل میں کہنے لگی کہ اگر خدا کو منظور ہوا تو مجھے اس ذریعے سے اپنے شوہر علی شار کی خبر مل ہی جائے گی دوسرا چاند نکلا تو اس نے دستور کے مطابق پھر دعوت دی دسترخان بچھایا گیا اور وہ خود آ کر اپنی کرسی پر بیٹھی لوگ کچھ ٹولیوں میں اور کچھ اکیلے آ کر بیٹھتے جاتے تھے یہاں تک کہ زمورد کی نظر عیسائی برسوم پر پڑی جس نے اس کے شوہر سے پردہ خریدا تھا اس نے اسے پہچان لیا اور اپنے دل میں کہنے لگی کہ آج میرا نصیب جاگتا نظر آتا ہے برسوم نے خوان میں چاول دیکھے جس میں شکر چھڑکی ہوئی تھی مگر خوان ذرا دور تھا اس نے لوگوں کا دھکا دے کر خوان کی طرف ہاتھ بڑھایا جو دوسروں کو برا لگا اس نے چاولوں کا ایک لکمہ لے کر اپنے موں میں رکھ لیا اور چاہتا تھا کہ دوسرا لکمہ لے زموردی سے دیکھ رہی تھی اس نے سپاہیوں سے کہا کہ اس شخص کو لے آو جس کے آگے شکرانے کا خوان رکھا ہے یہ سنتے ہی چار سپاہی اس کے پاس پہنچے اور اسے زمورد کے سامنے لا کھڑا کیا زمورد نے اسے پوچھا کہ تیرا کیا نام ہے اور تو ہمارے ملک میں کیوں آیا ہے اس نے اپنا نام چھپایا وہ مسلمانوں کی طرح سفید پگڑی باندے ہوئے تھا کہنے لگا کہ میرا نام علی ہے میں سوداگری کے لیے یہاں آیا ہوں زمورد نے کہا کہ ہماری رہل کی تختی اور پیتر کا کلم حاضر کرو لوگوں نے فوراً یہ چیزیں اس کے سامنے رکھ دیں زمورد نے کلم کو رمل کی تختی پر مارا اور کلم سے بندر کی طرح کی ایک شکل کھیجی اور اس سے کہا کہ تو بادشاہوں کے آگے جھوٹ بولتا ہے کیا تو عیسائی نہیں اور تیرا نام برسوم نہیں ہے اور تو کس چیز کی تلاش میں یہاں آیا ہے عیسائی نے کہا کہ جہاں پنا مجھے معاف کر جو کچھ تو نے رمل سے دریافت کیا ہے وہی سچ ہے اب زمورد نے حکم دیا کہ اس کی کھال کھیج لو اور اس میں بھوس بھر کر میدان کے دروازے پر لٹکا دو چنانچہ ایسا ہی ہوا جب تیسرا چاند نکلا تو دستور کے مطابق خوان پیچھے زمورد کرسی پہا پیٹھی پھر سب لوگ کھانے کے لیے دستور خان کے چاروں طرف بیٹھ گئے اور کھانے لگے زمورد اسی جگہ پیٹھی تھی کہ اس کی نظر ایک شخص پر پڑی جو میدان کے دروازے سے بھاگتا ہوا چلا آ رہا تھا اور سے دیکھنے سے معلوم ہوا کہ یہی وہ چور ہے جس نے سپاہی کو قتل کیا تھا اس کے آنے کی وجہ یہ تھی کہ جب وہ اپنی ماں کو چھوڑ کر اپنے ساتھیوں کے پاس کیا اور ان سے کہنے لگا کہ کل میرا ہاتھ بڑی دولت لگی ہے پہلے تو میں نے ایک سپاہی کو قتل کر کے اس کا گھوڑا لے لیا دوسرے اسی رات مجھے اشرفیوں سے بھری ایک تھیلی ملی اور ایک لڑکی بھی جس کی قیمت تھیلی کی اشرفیوں سے بھی زیادہ تھی ان تمام چیزوں کو اپنی ماں کے پاس غار میں چھوڑایا ہوں وہ سب خوش ہو کر شام کے وقت غار میں داخل ہوئے لیکن دیکھا کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے ماں سے پوچھا کہ لڑکی گھوڑا اور مال کا کیا ہوا ماں نے سارا ماجرہ سنایا وہ جھلا کر اپنی ہتیلیاں کٹنے لگا اور کہنے لگا کہ وہ جہاں کہیں ہوگی اسے لاؤں گا یہ کہہ کر وہ اس کی تلاش میں چل دیا اور ایک شہر ڈھونٹا ہوا زمورت کے شہر میں پہنچا جب وہ شہر میں داخل ہوا تو وہاں کسی مرد کو نہ پایا آخر اس نے عورتوں سے پوچھا جنہوں نے بتایا کہ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو بادشاہ دسترخون بچھاتا ہے اور لوگ وہاں جا کر کھانا کھاتے ہیں یہ کہہ کر انہوں نے اس میدان کا پتہ دیا وہ دوڑتا ہوا وہاں پہنچا مگر اس خوان کے علاوہ اسے کہیں اور جگہ نہ ملی پھر وہ خوان کے سامنے بیٹھا اور اپنا ہاتھ بڑھایا اور نوالے کو نرنگی کسی شکل بنا کر اپنے موں میں ڈال لیا اس کے برابر والے نے کہا تو نے تو ایک ہی نوالے میں تباک کو تقریباً ختم کر دیا زمورت نے سپاہیوں کو پکار کر کہا اس شخص کو فوراً حاضر کرو جنہوں نے اسے زمورت کے سامنے پیش کر دیا زمورت نے پوچھا کہ تیرا نام اور پیشہ کیا ہے اور تو ہمارے شہر میں کیوں آیا ہے اس نے کہا کہ میرا نام عثمان ہے میں ایک باغ کا مالی ہوں اور اس شہر میں آنے کی وجہ یہ ہے کہ میری ایک چیز کھو گئی ہے جسے ڈھونڈنے آیا ہوں زمورت نے کہا کہ لاؤ رمل کی تختی لوگوں نے فوراً لا کر پیش کی زمورت نے کلم سے تختی پر آڑی تلچھیں شکلیں بنائی اور ان پر تھوڑی دیر گوھر کرتی رہی پھر اس نے سر اٹھا کر کہا اے خبیز تو بادشاہ کے آگے جھوٹ بولتا ہے رمل سے معلوم ہوا ہے کہ تُو کرد ہے تیرا نام جوان ہے اور تُو چور ہے لوگوں کا مال دھوکے سے جراتا ہے اور ایسے لوگوں کو قتل کرتا ہے جن کا قتل خدا نے حرام کیا ہے یہ کہہ کر اس نے اسے ڈانٹا اور کہنے لگی کہ اپنا حال ٹھیک ٹھیک بتا ورنہ میں تیرا سر کاٹ کر پھیک دوں گا زمورت کی باتیں سن کر اس کا رنگ زرد پڑ گیا اس نے خیال کیا کہ اگر وہ سچ کہہ دے گا تو چھوٹ جائے گا وہ کہنے لگا کہ اب میں تیرے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں زمورت نے کہا کہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ میں مسلمانوں کے راستے میں ایک بلا کو رہنے دوں اس کے بعد اس نے سپاہیوں سے کہا کہ اسے لے جاؤ اور اس کی خال کھیج دو فوراں حکم کی تعمیل کی گئی تیسرے مہینے حسب دستور میدان میں لوگ جمع ہوئے اتنے میں زمورت آ کر کرسی پر بیٹھی اس نے دیکھا کہ ایک شخص میدان کے دروازے میں داخل ہوا چلتے چلتے وہ دسترخان کے پاس آ کر رک گیا اور وہیں بیٹھ گیا زمورت نے اسے غور سے دیکھا تو یہ وہی ملعون عیسائی ہے جس نے اپنا نام رشید الدین رکھ چھوڑا تھا اور اپنے دل میں کہنے لگی کہ آج کی دعوت کیسی مبارک ہے کہ یہ میرے جال میں پھس گیا اس کے آنے کا سبب یہ تھا کہ جب وہ سفر سے واپس آیا تو اس کے گھر والوں نے بتایا کہ زمورت اشرفیوں کی تھیلی لے کر غائب ہو گئی ہے یہ سن کر اس نے اپنے بھائی برسوم کو مختلف شہروں میں بھیجا تاکہ وہاں جا کر اسے تلاش کرے جب وہ بہت دن گزر گئے اور اس کا بھائی واپس نہ آیا تو وہ خود اسے اور زمورت کو ڈھوننے نکلا قسمت اسے زمورت کے شہر میں لے آئی وہ شہر کے گلی کوچوں میں پھرنے لگا دیکھا اس نے بعض عورتوں سے پوچھا جنہوں نے جواب دیا کہ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو بادشاہ تمام لوگوں کے لئے دستر خوان بچھاتا ہے اور میدان کا اتا پتا بھی بتا دیا وہ میدان میں پہنچا تو کھانے پر حجوم دیکھا وہ مخصوص خوان کی طرف بڑھا کہ اتنے میں زمورت کے سپاہی اسے پکڑ کر زمورت کے پاس لے آئے زمورت نے پوچھا اے ملعون تیرا نام کیا ہے اس نے بتایا میرا نام رستم ہے میں فقیر درویش ہوں زمورت نے رمل کی تختی اور پیتل کا کلم منگوایا اس نے کلم لے کر رمل کی تختی پر خط کھیچے اور ان پر غور کرنے لگی پھر کہنے لگی کہ اوہ کتے تو بادشاہوں سے جھوٹ بولتا ہے تیرا نام رشید الدین ہے تیرا پیشا مسلمان لڑکیوں کو دھوکے سے لے جانا ہے بظاہر مسلمان مگر دل میں تو عیسائی ہے اگر تُو نے جھوٹ بولا تو میں تیری گردن اڑا دوں گا یہ سن کر وہ گرگڑانے لگا اور کہا کہ جہاں پنا تُو نے سچ کہا اب زمورت نے حکم دیا کہ اسے لٹا کر اس کی دونوں ٹانگوں پر سو سو کڑے مارے جائیں اور اس کو سولی پر چڑھا دیا جائے پھر جب چوتھے مہینے کا چاند نکلا تو اس نے حکم دیا کہ پہلے کی طرح میدان میں دستر خان بچھایا جائے زمورت ایک بلند جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی دیکھا کہ میدان کے دروازے پر ایک شخص داخل ہوا جو نہایت حسین واشور اور واسلی کا معلوم ہوتا ہے جب وہ اندر آیا تو چابلوں کے خوان کے سوا اور کوئی جگہ خالی نہیں تھی غور سے دیکھنے پر زمورت کو صاف نظر آیا کہ وہ اس کا شوہر علی شار ہے علی شار کے یہاں آنے کی وجہ یہ تھی کہ جب وہ چوکی پر سو گیا اور زمورت اتری اور کرچور اسے لے اڑا تو اس کے بعد اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ وہ ننگے سر ہے اسے یقین ہو گیا کہ سوتے میں کسی نے اس کا امامہ اتار لیا اب وہ بڑیا کے پاس گیا جس نے زمورت کا پتہ بتایا تھا اس نے بڑیا کو سارا قصہ سنایا بڑیا نے کہا کہ ٹھہر میں ابھی جا کر خبر لاتی ہوں واپسی پر اس نے کہا کہ جب محل والے صبح اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ باغ کی طرح والا جھرو کا ٹوٹا ہوا ہے زمورت غائب ہے اور اپنے آقا عیسائی کے دیناروں کی ایک تھیلی بھی لے گئی پھر وہ سفر پر روانہ ہو گیا چلتے چلتے زمورت کے شہر میں پہنچا اور میدان میں کھانے پر بیٹھا جب وہ پیٹ بھر کر کھا چکا تو اس نے اپنے غلاموں سے کہا کہ اس جوان کو جو چاول کھا رہا ہے نرمی کے ساتھ بلالاؤ غلام اس کے پاس جا کر کہنے لگے کہ بادشاہ تو سے چند باتیں کرنا چاہتا ہے علی شعر زمورت کے سامنے آکھڑا ہوا زمورت اس سے کہنے لگی کہ تیرا نام اور پیشا کیا ہے اور تو کیوں اس شہر میں آیا ہے اس نے جواب دیا کہ میرا نام علی شعر ہے میں صداگر زادہ ہوں میرا وطن خورہ سان ہے اس شہر میں آنے کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنی ایک کنیز کو تلاش کرنے نکلا ہوں زمورت نے کہا کہ رمل کی تختی اور پیتل کا کلم لاؤ پھر تھوڑی دیر تک سوچتی رہی اس نے بڑے وظیر سے کہا کہ اسے ہمام پہنچایا جائے اور بہترین لباس پہنایا جائے جب رات ہو گئی تو اپنی خوابگاہ میں پہنچی اور اپنے محبوب علی شعر کو بلا بھیجا پھر وہ تخت پر آ بیٹھی زمورت نے کہا کہ اٹھ اور اس مرغی اور دوسرے گوشت میں سے کچھ کھا اور پھر شربت پی کیونکہ تو تھکا ہوا ہے پھر میرے قریب آنا جب وہ کھا پی کر فارغ ہو گیا تو زمورت نے کہا تخت پر آ کر میرے پاؤں اور پندلیاں دباؤ وہ دبانے لگا دیکھا کہ اس کا پاؤں ریشم سے بھی زیادہ نرم ہے کچھ دیر کے بعد زمورت کہنے لگی اے میرے آقا اب بھی تُو نے مجھے نہیں پہچانا اس نے کہا اے بادشاہ تُو کون ہے وہ بولی تیری کنیز زمورت یہ سن کر علی شعر نے اسے گلے سے لگا لیا دونوں کی عجیب حالت تھی کبھی روتے اور کبھی ہستے اسی طرح رات گزر گئی جب دن نکلا تو زمورت نے کل لشکر اور عمرہ کو اپنے پاس بلوایا اور کہنے لگی کہ میں اس شخص کے وطن جانا چاہتا ہوں میری واپسی تک تم اپنی حکمرانی کے لیے کسی کو نائی مکرر کر لو زمورت کا حکم انہوں نے بخوشی قبول کر لیا زمورت نے سفر کا سمان تیار کیا چلتے چلتے وہ علی شعر کے شہر میں پہنچی اور پھر وہاں حسی خوشی رہنے لگی